تاشا آپ کو آزادی ملیو عبادتوں کا صدیقہ نہیں خرید سکا زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا امیر شام نے کوشش بہت کی لیکن علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا آئے 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 مہینہ قبل سولہ فروری کو شہر کلکتہ میں ایک محفی تھی جس میں نات پڑھنے کے لیے میری حاضری ہوئی تو میں پڑھ رہا تھا تو میرے دوست ہیں اور ملک گیر شہرتی آفتہ نقیل حضرت کفیل امبر صاحب نے میرے نات پڑھتے درمیان کوئی چار مصرے پڑھیں تو نادانستہ طور پر میں نے ان کو داد دے دی اور آج کچھ میرے مخلص دوستوں نے اور کچھ علماء نے بہت اچھا بہت اچھا اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ اس میں حضرتِ امیرِ مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص ہے مجھے تو خیر چونکہ میں اپنا نات پڑھ رہا تھا مجھ تھا میری توجہ اس طرف تھی نہیں لاشت مصرے میں حضرتِ مولا علی کا نام آیا تو وہ نام سن کے میں نے ان کو داد دے دی تو آج جب توجہ دلائی گئی تو میں نے اس میں غور گیا تو میں نے کہا بھئی واقعی اس میں جو ہے ان کی شان میں توہین ہے تو میں نے حالکہ تحریر بھی جاری کر دی بچ میں آج مجمع عام میں اس کی وضاحت اس لئے کر دی اعلانی طور پر بات ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے تو میں اس چیز سے برات کا بھی ظاہر کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور ان کا شبریہ بھی ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمین مبارک و اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بات زندہ بات 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 ہمیں ایک کلام سے آغاز کر رہوں اور امیدیں کہ انشاءاللہ آپ کو ذرا ساہیئے مائے ذرا اچھا گروہ ہے